جہریلی شراب کان میں ہوئی کل سترہ لوگوں کی سندگد موت کی گھٹنا کے بعد جاگی سارن جلا پولیس نے تابر دوڑ کاروائی کے دم پر اب تک شراب کان سے جڑے دو سو ساٹھ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے ساتھ ہی چار ہزار لیٹر شراب بھی برامت کرتی ہے سارن جلا عدیکاری راجیش میڑا اور اس پی سنتوش کمار نے سنیوکت پریس کانفرنس کو سمبودت کرتے ہوئے پچھلے ایک ہفتے کی اپلبدیوں کو گنایا انہوں نے بتایا کہ جہریلی شراب سے جڑے آٹھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے حالانکہ مکہ ابیقت منہ مہتو ابھی بھی فرار ہے جبکہ اس کا بھائی مینا مہتو گرفتار ہو چکا ہے منہ کی گرفتاری کے لیے اس معاملے کے پون ادھ بیدن کے لیے گھٹت ایس آئی ٹی چھاپے ماری کر رہی ہے مردی سے ادھنیم کی کریان میان میں ساپرواہی پرسنی کو لے کر کاروائی کی جا چکی ہے اس میں سے آٹھ پلیس پرارکاری کرمی کو بیٹھاپ بھی کیا گیا اور پیچھلے ورس بھی نو پلیس پرارکاری کرمی مارک ایک سال میں ملون نے نو پلیس پرارکاری کرمی کو کاروائی کی تھی جس میں چار پلیس کرمی کو ہونے چیز بھی پیچھاتا تو جو بھی دوسی ہوں گے چاہے جو ابیوک تھے ہیں جو اس دھندے لگے ہوئے کاروباری ہیں ان کے اپنیت بھی لگاتا ہمارا بھی ہم چلتا رہے گا ساتھ ہی ساتھ اگر پرساسن پولیس اور اس پورے سسٹم کے بھی کوئی اس کا بھی کوئی پدارکاری کرمی اس میں کہیں بھی سمیت پایا جائے گا تو اس کو بخصہ نہیں جائے گا اس پر بھی ہم کٹھوڑ سے کٹھوڑ کاروائی کریں گے تاکہ ہم لوگ مد نیسے کو پونتہ لاؤ سکے اور کسی بھی بھٹی کو ہم اس کا بزنان کرتے ہو پانے پر جلدی کرنے کے لیے دامنے پڑھ بیا کریں ابھی تک ویبین سروت کے مادیم سے کل سترہ بھٹیوں کے مرتی ہونے کی خبر ہم لوگ کو میری تھی پرساسن کو پرساسن کے دوارہ ان سبھی مرتیوں کا وشتری تروپ سے جاج پرتے ہو دن کیا گیا ہے موت کے کارن کیا ہے اس کا پتہ لگانے کا پیاس کیا گیا ہے اور اسی بیچ میں ان میں سے پاچ ایسے معاملے ہیں جس میں کہیں نہ کہیں سے شراب illegal شراب پھیکر مرتی ہونے کی بات سامنے آئی ہے اس کے اترک ارنے ایسے معاملے ہیں جس میں سیدھے سیدھے صاف طور پر تو نہیں لیکن کہیں نہ کہیں سے اشارہ ضرور آ رہا ہے لنک ضرور مل رہے ہیں کہ یہ بھی سندگ دموت ہیں اس کے اوپر پرساسن کے دوارہ اور انساندھان کیا جا رہا ہے خوجبین کری جا رہی ہے تاکہ exact جو کارن ہے اس کا پتہ لگایا جا سکے اس کے بارے میں آنے والے سمیہ میں آپ لوگوں کو اور detailed information دیا جائے گا اس کے اترکت چار شریش معاملے ایسے ہیں جس میں شراب پکر مرتی ہونے کی بات کسی بھی چینل سے یا کسی بھی روپ میں سمپوشت نہیں ہو پاتی ہے یہ جو ڈیتھ ہے مرتی ہے ان کا اکڑا ہے اس کے اترکت ابھی بھی تین ویکتی ایسے ہیں جو علاج رت ہیں الگ الگ جگہ پر میں بتانا چاہوں گا کہ وہ اس ابھی آؤٹ آف ڈینجر ہیں اور ہم کے امید کرتے ہیں کہ شیدری بھلوک سواستلاب تر واپس اپنے گھر لوٹیں گے اس کے اترکت پچھلے دو دنوں سے آج تیسرا دن ہے کوئی نئی مرتی کی بات سامنے نہیں آئی ہے اور ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ شراب بندی کا جو قانون ہے ہمارے پورے جلہ بھر میں اس کا سکتی سانوپالن ہو اس کے لیے پولیس اور دندہ دیکاریوں کی ٹیم را کر پرباویت شیطر میں پنچایتوار اور پورے جلے بھر میں تھانا وائز یہ ٹیم بنا کر ہم لوگ سگرن جاچ ابھیان چلا رہے ہیں اور اس میں سواست دعواق کے مادیم سے بھی میڈیکل ٹیمز کا گھڑھن کر کے پرباویت شیطر میں گھر گھر سروے کرائے جا رہا ہے تاکہ یہ دی ابھی بھی کوئی بیمار بھیکتی ہیں جو بہار آنے سے کترا رہے ہیں اپنے آپ کو بتانے سے کترا رہے ہیں تو ان کی پہچان کی جا سکے پرساشن کا مکھ اُددیش ہے کہ جو بیمار بھیکتی ہیں ان کا صحیح سمیہ پہ اراج ہو سکے تاکہ ان کی مرکتیو نہیں ہو آج میڈیا کے مادیم سے میں سبھی سارا نوازیوں سے ایک بار پورے اپیل کرنا چاہوں گا کہ سرکار کا جو قانون ہے مرے یہاں پر شراب بندی لاغو ہے اس کا پالن کیا جائے انتھا قانون کے لنگن کے جرم میں آپ لوگوں کے اوپر کٹھوڑ کاروے کی جائے گی آپ سبھی کے سہیوں کے پکشا کرتا ہوں بہت بہت دھنوازی جیسا کہ آپ کو ڈی ایم صاحب نے وشتری طرف سے بتایا میں آپ کو جو اس معاملے کو لے کر کے کانڈ درز ہوئے ہیں وہ مکیر تھانا انترگت کانڈ درز کیا گیا کانڈ درز کرنے کے اپرانت ہم لوگوں نے چار عبیوکتوں کو گرفتار کیا تھا بیس تاریخ کو اور اس دوران جو موکھی عبیوکت تھا ایک برندر ماتو عرب مین ماتو جس کے دھر سے اور جس کے دکان سے بھاری ماترہ میں ایسپریٹ سراغ اور کئی پرکار کے اور بھی اکران اتیادی برامت کیے گئے تھے اس کے پسیات اس سے پوستاس کے دوران اور اس کے پاس سے جو اور چیزیں ہمیں برامت ہوئی تھی اس کا ڈائری ملا تھا اور بھی چیزیں ہوئی تھی تو انساندھان کے دوران تکنیکی انساندھان اور طریقے سے ہم لوگ اس میں اور بھی چار لوگ کی گرفتاری کیے ہیں ساتھی ساتھ پورے نیٹورک کو بھی ہم لوگ اسٹیبلز کر رہے ہیں اور اس میں کافی آراد تک آگے بڑھ بھی گئے ہیں اس نیٹورک میں جو بھی لوگ سامل ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کر کے ہماری پوری ٹیم جو ہے ایک ایک ایس آئی ٹی ہم نے اس کے لئے بیشیش روپ سے بنایا ہے جس میں چارڈ ڈی ایس پی کو لگایا گیا ہے اور ایڈیسنل ایس پی سونپور کے نیٹورک میں گھٹیت ہے جس میں بیس پولیس پتادی کاریوں کو ہم نے اس میں سامل کیا ہے کہ لگاتار دن رات ایک کرکیس پر کام کر رہے ہیں اور نشیط طور پر جو بھی لوگ اس میں سامل ہوں گے اور اس نیٹورک کو چلانے میں اس کے بیک وارڈ اور فور وارڈ لینکیجز کو اسٹیبلیس کرتے ہوئے ان سبھی کی گرفتاری اور سبھی کو کٹھور سے کٹھور سجا دلانے کے لئے ہم لوگ پریتنسیل ہیں ساتھی ساتھ کاروائی بھی ہم لوگ نہ کیول اس چھتر میں بلکہ پورے جیلے میں لگاتار ابھی سے سجیان چلا کر کر کے کر رہے ہیں اس کرم میں 18 تاریخ سے لے کر 23 تاریخ تک کل ہم لوگوں نے 260 لوگوں کی گرفتاری کی ہے اور لگ بھگ 5000 لیٹر سراب جو ہے برامت کیا ہے اسی پرکار اس سال ایک تاریخ سے لے کر 23 تاریخ تاریخ یعنی 23 دن میں ہم لوگوں نے کل 479 لوگوں کو کیون مدنشید میں 10 ہزار لیٹر سے اوپر سراب برامت کیا ہے جو کی بات کو پرمانیت کرتا ہے کی لگاتار کاروائیاں ہو رہی ہے پچھلے ورث بھی پورے سال میں ہم لوگوں نے 3780 کان درج کر 473 پول گرفتاری کی تھی اور لگ بھگ 2 لاک 2 لاک 5433 لیٹر سراب کی برامت کی ہوئی تھی سرے 500 سے ادھگ گاڑیوں کو بھی جبت کیا کاروائی ہماری چل رہی ہے اور ہم لوگ چاہیں گے کہ لوگوں کے بیچ بھی جائیں کہ سراب نہ سواست کے لئے ہنیکارک ہے بلکہ یہ جانلیو بھی ہو سکتا ہے اور بسیس روپ سے اس طرح کے سراب جو کی سپریٹ یا جیزوں سے بنتا ہے اگر کسی نے کہیں سے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ پھولیں